اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے حیشیہ نمبر بیالیس مختلف ادوار میں بنو اسرائیل کو اقوام عالم فضیلت ملتی رہی ان میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے اور ان کو ملوکیت بھی عطا کی گئی چنانچہ یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے یہود و نصارہ کی اس خوشفہمی کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر اٹھارہ میں کیا گیا ہے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں یہود و نصارہ کی خوشفہمی اور ان کے زعوم باطل کو رد کرتے ہوئے اسی آیت میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں عذاب کیوں دے رہا ہے یہاں فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اگر تم واقعی دعوی محبت میں سچے ہو تو اس کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرو اگر اس معیار پر پورے اترتے ہو تو اسی میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی خیر ہے یہ اہل کتاب دین میں غلو کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے تھے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر ذات کا شرک کیا اور ستم ذریفی یہ یہ سنگین جرم اور ظلم عظیم کو انہوں نے اللہ اور رسول سے محبت قرار دیا بدقسمتی سے یہ کلمہ گو عمد بھی اس مرد کا شکار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اپنی پیشروں قوموں کے راستہ پر ہی گامزن ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت میں اس قدر غلو کیا ہے کہ اللہ کا مد مقابل ٹھرانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اللہ کی ذات اختیارات اور علم و تصرفات میں شرک ان کے ایمان کا حصہ بن گیا اور شرک بدعات و رسومات میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہود و انصاروں تو کیا دنیا کی اور قوموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس لیے ہر سو اللہ کے عذاب کا شکار ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ ان سب کے باوجود حب رسول کے بھی بڑی شدہ سے دعویدار ہیں کیا یہ آیت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتباع سنت رسول کو ہی محبت کا معیار قرار دیا ہے اور سنت سے ان حراف کو بے دینی بتایا ہے چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک طویل روایت میں واضح کر دیا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں بحوال بخاری کتاب النکاح حیشہ نمبر تنتالیس یہ انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا معاف کر دے گا اللہ تعالی جس سے محبت کرنے لگے اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا گناہوں کی معافی اور انعامات کی بارش دنیا میں عزت و سربلندی اور آخرت میں دائمی فلاح و کامرانی کا مجدہ ابو حریرہ رضی اللہ عن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلا شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پس جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ فلا شخص سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو لہٰذا آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین یعنی دنیا میں بھی اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے جب اللہ تعالی کسی بندے سے بغض کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلا شخص سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو تو جبریل علیہ السلام اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں پھر وہ آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ فلان شخص سے بغض رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو وہ بھی بغض رکھنے لگتے ہیں پھر زمین میں بھی اس کے لیے بغض ڈال دیا جاتا ہے بحوال مسلم کتاب البری والصلا والعدم تم کہہ دو کہ اتعاد کرو اللہ اور رسول کی پھر اگر وہ رو کردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا حیش نمبر چوالیس پچھلی آیت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا معیار قرار دیا گیا تھا اور یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد پر زور دیا جا رہا ہے اور اتعاد سے مو پھیرنے والوں کو کافر قرار دیا جا رہا ہے اتباع اور اتعاد کسی حد تک ہم معنی الفاظ ہیں لیکن اتباع میں کچھ زیادہ وزاعت ہے اتعاد کا لفظ عموماً عوامر و نواہی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ اتباع زندگی کے تقریباً تمام ہی پہلوں کا احاطہ کرتا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد پر زور دیا گیا ہے اور سورہ نساء آیت نمبر اسی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد کو اللہ کی اتعاد کہا گیا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے انعام پانے والے بندوں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے بحوالہ صورت النساء آیت نمبر انہتر حب رسول کے دعویدار اس عمد کو بھی اس آیت کی روشنی میں اپنے مقام اور انجام کا تعیون کر لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی ہر قسم کے شرک میں مبتلا ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے بدعات و رسومات ہی کو دین بنا بیٹھی ہے اسی طرح ان منکرین حدیث کو بھی غور کرنا چاہیے جو اطاعت رسول ہی کے منکر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شرق قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ ان اللہ اصطفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے آدم کو نوح کو خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو دنیا والوں پر برگزیدہ کیا ہے حیش نمبر پنتالیس یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اہل کتاب کے باتیں لقائد نظریات کا پوری طرح جائزہ لیتے ہوئے ان کی غلط فہمیوں کے نشاندہی کی گئی ہے اور دلائل کے ساتھ ان کو رد کیا گیا ہے اس آیت میں پہلے اب البشر آدم علیہ السلام کی دنیا والوں پر فضیلت کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے خرق فرمایا اور پھر ان کی زوجہ حوہ کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر بھیج کر نسل انسانی کو چلایا ان کی پیدائش اور عجز و شرف کی تفصیل سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں دی گئی ہے پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جو پہلی مشرق قوم میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے طویل عمر پائی وہ ساڑھے نو سو سال تک انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو پیغام میں ہدایت پنچاتے رہے بلاخر ان کی نافرمان اور سرکش قوم کو طوفان میں غرق کر دیا گیا اور نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا کر زمین میں آباد کر دیا گیا اس کے بعد خاندان ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں ان کا ذکر قرآن میں بہت کثر سے کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہیں کے خاندان میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے جن میں پاس کو ملوکیت بھی عطا کی گئی پھر مریم کے والد کا ذکر ہے اور آگے کی آیات میں اسی خاندان کے واقعات کا تسلسل ہے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اس خاندان کی فضیلت کا ثبت بنے ان آیات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ برغزیدہ خاندان جن میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے انسان ہی تھے مافاق البشر نہ تھے ان کو جو عالی مرتبہ ملا وہ ان کے ایمان تقوی اللہ کی عطاعت و فرما برداری اور اللہ کے دین کے لئے خود سپردگی دین کے کاموں میں سبقت اور قربانیوں کی وجہ سے تھا نہ کہ مرحض خاندانی نسبت کے سبب آئندہ آیات میں اہرِ کتاب کے باطل اقایت کی تردید پر جو مضمون آ رہا ہے یہ اس کی معثر تمہید ہے ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے یعنی دنیاوی معاملات سے آزاد کر کر تیری نظر کیا تو میری طرف سے قبول فرمالے یقیناً تو بہت سننے اور جاننے والا ہے حیش نمبر چھالیس انہوں نے اپنے ہونے والے بچہ کو دنیاوی معاملات و مشاغل سے آزاد اور فارغ کر کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تاکہ وہ پوری طرح یقصو ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور دین کی دوسری ذمہ داریاں سر انجام دے سکے فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُدْرِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب اس کے ولادت ہوئی تو اس خاتون نے کہا کہ اے میرے رب میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے کیا پیدا ہوا اور لڑکا تو لڑکی کے معنی نہیں ہو سکتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں حیش نمبر سنتالیس یہ الفاظ حسرت آمیز استعجاب کا اظہار کر رہے ہیں ام مریم کو تو یہ توقع تھی کہ ان کے لڑکا ہوگا جو بیت المقدس کے دوسرے متولی اور ذمہ داروں کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرے گا اور اس طرح ان کی نظر کا مقصد اچھی طرح پورا ہوگا ظاہر ہے کہ لڑکی کی پیدایش نے ان کی اس توقعوں کو پورا نہ کیا حیش نمبر اٹھالیس بظاہر یہ جملہ معترضہ کے طور پر اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے جو ممکن ہے کہ ام مریم کو تسلی دینے کے لیے کہا گیا کہ انہیں لڑکے کے بجائے لڑکی ہونے پر مایوسی اور ملال نہ ہو یہ لڑکی بدرجاہ افضل ہے لڑکا اس جیسا نہیں ہو سکتا تھا حیش نمبر انچاس اللہ کے صالح بندے جو آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں دنیا میں ان کی کوشش و کا مرکز و محور آخرت کی کامیابی کا حصول ہوتا ہے لہذا ان کو ایمان سے محبت ہوتی ہے اور ان میں دین کا صحیح ذوق ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں وہ بچوں کے لیے معاشی مفادات اور دنیاوی بڑائی حاصل کرنے سے زیادہ ان کو مومن و صالح بنانے کے عرض مند ہوتے ہیں لہذا وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کی شر سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے مریم اور ان کی اولاد کے لیے دعایہ الفاظ ان میں مریم کی انہی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا المحراب وجد عیودہا رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِيَوْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور احسن طریقے سے اس کی پرورش کرائی اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا جب کبھی زکریہ حجرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کچھ کھانا پاتے ایک دفعہ زکریہ نے کہا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے حیش نمبر پچاس ام مریم کی پیشکش اور دعا کو کیسی قبولیت ملی قرآن میں بیان کردہ بعد کے واقعات اس کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں خود مریم کا اپنا مرتبہ جو قرآن اور متعدد روایات میں بیان کیا گیا ہے اور ان کے بطن سے معجزانہ طور پر ایک علو العظم رسول عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی اس کا بیان ثبوت ہے ایک صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے تو وہ بچہ شیطان کے چھونے سے چیخنے لگتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو تلاوت کرلو اس آیت کو یعنی بلا شبہ اللہ تعالی کی حفاظت نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا حاش نمبر 51 یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالی نے اس نیک اور صالح خاتون کو جو پرگزیدہ کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے فوق الاسباب رزق ملا تو یہ سب خاندانی تعلق یا کسی سجلہ سے وابستہ ہونے کے سبب نہ تھا بلکہ ماں کی دعا کے بعد خود ان کے زہد تقوی اور اللہ کی عبادت اور اتعاد کے اسباب تھے جو تقرب اللہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالی نے ان کی تقریم فرمائی سورہ یونس آیت نمبر 63 میں بتایا گیا کہ اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے اور متقی ہوں نہ کہ وہ جو مضعومہ کشف و کرامات علم غیب تصرف حتیٰ کہ موت و حیات پر قدر رکھنے اور نظام عالم چلانے کے بھی دعوے دار ہوں ان واقعات میں بڑی ہی سبق آموز نصیحت ہے اللہ کے سچے ولی اور مقرب بندے کن صفات کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اپنی اولاد میں بھی کن اصاف کو پروان چڑھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے ان کی کیسی تقریم ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس وقت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے بے شک تو دعا سننے والا ہے حیشہ نمبر باون زکریہ علیہ السلام بے اولاد تھے اور اب بڑے بھی ہو گئے تھے اور بیوی بائیں تھیں لہذا بظاہر اولاد ہونے کے امکانات معدوم ہو چکے تھے ان حالات میں جب انہوں نے مریم کی کمرے میں مافاق الاسباب فراہم کردہ رزق پایا تو ان کے دل میں دفعتا فطرتی طور سے اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ خرق عادت امور پر قادر رب اپنے قدرت کاملہ سے انہیں اولاد اعطا فرمائے تو کیا آجب ہے بلا شبہ وہ تو اسباب کا خالق اور ان پر قادر ہے ان کا پابند نہیں اس کی قدرت سے تو کچھ بھی بائید نہیں لہذا اللہ پر توقل کرنے والے اور اس کے فضل کے امیدوار بندے نے بغیر کسی واسطے وسیلے کے براہ راست اپنے رب سے سالے اولاد کے لیے التجاہ کی ان کو کامل یقین تھا کہ رب کریم اپنے بندے کی دعا براہ راست سنتا ہے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو براہ راست دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی بڑھاپے میں اللہ تعالی نے بیٹے دیئے اور بانج بیوی کے بھی اولاد ہوئی یہ واقعات باستے وسیلے کے مشرکان عقیدے کے حاملین کے لیے چشم کشاہ ہیں جنہوں نے رب زلجلال پر افترہ پر دازی کرتے ہوئے اپنے اور رب کے درمیان باستوں اور وسیلوں کی دیوانیں کھڑی کر لی ہیں اور جھوٹے واقعات گھڑ کر معصوم انبیاء علیہ السلام پر اس شرک کی تحمت لگانے کی جسارت کی ہے فنادته الملائکة وهو قائم یصلي فی المحراب ان اللہ یبشرك بیحیاء مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین جب وہ محراب میں کھڑے صلاح ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحیاء کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضبط نفس والا یعنی پاکباز اور نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا حیشہ نمبر 53 اللہ تعالیٰ نے اپنے مقارب بندے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور وہ بھی اس شان سے کہ فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری دی گئی نام بھی یحیاء خود ہی تجویز کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی ہمنام پیدا نہیں کیا گیا بحوالہ سورہ مریم آیت نمبر 7 اس کی کچھ صفات کا بھی ذکر کر دیا گیا وہ کلمہ اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا بنی اسرائیل کا سردار اور ضبط نفس کی صفت کا حامل یعنی انتہائی پاک باز ہوگا وہ نبی ہوگا اور اللہ کا صالح بندہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لڑکا کیسے ہوگا مجھے تو بڑھاپا آگیا اور میری بیوی بانجھ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے قَالَ رَبِّ جِعَلْ لِي آَيَةُ قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اِلَّا رَمْزَا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن تک بات نہ کروگے سوائے اشاروں کے تو اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا حشی نمبر چون بندگی کا یہی تقاضہ ہے اور اللہ کو بھی بندے کا یہی انداز مطلوب ہے کہ خواہ و نبی ہو یا امتی حاجت روائی کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرے اسی سے مدد مانگے مراد بر آنے پر اس کا شکر ادا کرے اس کی حمد و سنہ اور عظمت و کبریائی کا خوب ذکر کرے لہذا زکریہ علیہ السلام کو یہی ہدایت کی گئی کہ خاموشی کی حالت میں بھی صبح و شام یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہنا تاکہ ملنے والی نعمت کی خوشخبری پر رب کریم کی شکر گزاری کا حق ادا ہو سکے بندے پر مالک کائنات کا یہی حق ہے کہ بندہ پریشانی میں صبر کرے اور رب کی عطا پر شکر کرے اور عنایت و نوازش جتنی زیادہ ہو اتنی ہی زیادہ شکر گزاری ہو اس احساس کے ساتھ کہ حق ادا نہ ہوا